آئیے کچھ وقفے کے لئے کلام سمارت فرماتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم ان کا بیان سنیں گے میں دعوت دینا چاہوں گا جنابِ اپروز قادری صاحب کو اسٹیج پہ آئیں جنابِ اپروز قادری صاحب جنابِ اپروز قادری صاحب اسٹیج پہ تصریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں تیری مستی میں سامل کر کے ہستی اپنی جاگ گئی ہے نا تھوڑا نہیں ختم ہوا تیری مستی میں سامل کر کے ہستی اپنی کونچکستی تیری مستی میں سامل کر کے ہستی اپنی میں تیرے نام کا کلمہ صبح سام پڑتا ہوں اور دردر بھٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلت دردر بھٹک رہے تھے مسلمان تھے جب تلت کافی ہوئے تو منگل مقصد کو پا لیا کابی ہوئے تو منزل مقصد کو پا لیا اور ہم لوگ نہ اُلجھے ہیں نہ اُلجھے گے کسی سے ہم لوگ نہ اُلجھے ہیں نہ اُلجھے گے کسی سے ہم کو تو ہمارا ہی گریبان بہت ہے ہم کو تو ہمارا ہی گریبان بہت ہے ہم لوگ نہ اُلجھے ہیں نہ اُلجھے گے کسی سے ہم کو تو ہمارا ہی گریبان بہت ہے اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح مجھ سے کہتی ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی امام بھائی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح مجھ سے کہتی ہے مجھ کو رہنے دے اپنے دے تھوڑا سا اپنے کو پھیر مجھ کو رہنے دے اب تھوڑا سا اپنے کو پھیر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح مجھ سے کہتی تسبیح کہتی ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح مجھ سے کہتی ہے مجھ کو رہنے دے اب تھوڑا اپنے کو پھیر مجھ کو رہنے دے تھوڑا اپنے کو پھیر اور یہ کہ میں نے جب اپنے میں سے میں کو نکالا کونچہ سے میں نے جب اپنے میں سے میں کو نکالا پھر میرے پاس سیوارب کے کچھ نہ بچا پھر میرے پاس سیوارب کے کچھ نہ بچا جب میں نے اپنے آپ میں سے میں کو نکالا جب میں نے اپنے آپ میں سے ہوتا کسے ہے یہ تو ابھی انہیں بتا سکتے ہیں آئیے گا تب ہی نہ سکھا جائیے گا سکھئے گا ہر مہینے آنا پڑے گا اور بائد بھی ہونا پڑے گا تب سکھئے گا اسے کیسے بتا جائیں جب میں نے اپنے آپ سے اپنے کو نکالا پھر میرے پاس دوارت کے کچھ نہیں بچا میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے پال رکھا ہے میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا تیری رحمت نے پال رکھا ہے تیری رحمت نے پال رکھا ہے جناب عبروز قادر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں جکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے اس کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے تو ہم لوگ بڑا ہی خوش نصیب ہیں کہ ایسے سخشیت کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی مثال ہی پیس نہیں کر رہتا ہے ایسے خانکار سے مطلق ہے یہ میرا بہت بڑا خوش نصیب ہی ہے کہ کبھی تاجی کہتے ہیں کہ باریاں گروہ پانے کے لیے اگر سو بار بھی گردن دینا پڑے سو دے تھے لیکن باریاں گروہ کہاں ملتا ہے نہیں ملتا ہے ہم اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں میرے والی صاحب کو بہت بڑا خوش نصیب ہی ہے کہ ان کا ایتے گرانہ سے تعلق تھا کتنے کم عمر میں اتنا بہترین سخصیت کے پاس آ کر کے اپنا ایڈویشن کران لیے سب سے بڑی بات آئے کلام سہیں مرسد کے تصور میں ہربت رہا کرنا مرسد کے تصور میں ہربت رہا کرنا دل گھروں سے پاکہ بھنا مرسد کے تصور میں ہربت رہا کرنا آپ لوگ اتنے خاموز کیوں بیٹھے ہوئے ہیں رسول کی میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں رسول جلوہ فرمایا تو پھر کس بات کا ٹینسل مرسد کے تصور میں ہربت رہا کرنا مرسد کے تصور میں مرسد کے تصور میں سمجھ میں آئے ہو تو سبحان اللہ کیجئے آئے تو سبحان اللہ کیجئے کیونکہ سبحان اللہ کہنا تو سب کہتا ہے کیونکہ ہم لوگ رسول کی میں پھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پھیر صاحب کے سامنے بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کہنے بھی کس بات کرنا تو بہنے سبحان اللہ ہونہ کو جفائیں اگر گھبرانہ نہیں سے تم ہونہ کو جفائیں اگر گھبرانہ نہیں سے تم ہونہ کو جفائیں اگر صادقے تو سب کو سہا کرنا ہونہ کو جفائیں اگر صادقے تو سب کو سہا کرنا یہ گلاب گلاب ہے شمس افتخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے تفسیہ کا جناب شمس افتخاری رحمت اللہ علیہ جو حضرت افتخار علیہ کے پہلے جانشی ہوئے یہ ان کا کلام پڑھ رہے ہیں بہت اچھے مصدی میں بھی سروں بھولا مصدی میں بھی سروں بھولا ساکھی کے قدم پر ہو ہر بھکت دیانت کا مصدی میں بھی سروں بھولا لہا خد لائے لِللہ خرم اتنا یا سائے کو رہے مجھوں پر لِللہ خرم اتنا یا فیکو رہے مجھ پر اپنے سے کبھی مجھ کو اپنے سے کبھی مجھ کو اکدم نہ جدا کرنا اپنے سے کبھی مجھ کو اکدم نہ جدا کرنا مرسد کے تطوروں میں ہر بقت رہا کرنا مست میں بھی میں بولوں گر اپنی جوا سے تو ملت میں بھی میں بولوں گر اپنی جوا سے تو بے ساکتا اتامتو بے ساکتا اتامتو سرطن کے جدا کرنا مرسد کے تطوروں میں ہر بقت رہا کرنا مرسد کے تطوروں میں ہر بقت رہا کرنا اور لاسٹ وزنے ساتھ فرمائیگا ایک جان تو کیا سو جان گر مجھ کو خدا دے دے ایک جان تو کیا سو جان گر مجھ کو خدا دے دے ہر سمسود مرسد پر ایک ایک کو بھی دا کرنا اے سمسود مرسد پر ایک ایک کو بھی دا کرنا مرسد کے تطوروں میں ہر بقت رہا کرنا نارے نارے نشیر نارے نشیر نارے نشیر آپ سماتھ فرماس تھے جناب اپروز قادر صاحب سے ان کے مشرد کے محبت میں ٹوپے ہوئے کلام کو اور آپ نے اندازہ لگایا کہ کلام میں بہت دم تھا